جی کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے نصیب کا بھی ہوتا ہے دخل عمل دخل اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آ بین مجھ مار یعنی اپنے پاؤں پہ خود کلاری مارنا یعنی پھر بعد میں بولنا کہ جی نصیب میں نہیں تھا تو اسی طرح کا جو ہے ایک گلوکار تھے میں ان کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماری نہیں تو آج وہ کہاں سے کہاں ہوتے بارال جتنا ٹائم انہوں نے گایا اور جتنی فلم انڈسٹری کو دیا سپر ڈوپر دیا ایک موقع پہ تو راجش کھنہ جی کہ جب یہ گانا محمود صاحب لے کے گئے تھے تو راجش کھنہ جی جو ہے اس فلم میں ہیرو تھے کاکا تو انہوں نے بولا کہ آج تو رفی جی نے بہت موڈ سے یہ گانا گایا ہے لگتا ہے بہت دنوں بعد رفی جی موڈ پہ آئے ہیں پھر اسی طرح ایک اور جو ہے غزل جب مکسنگ کے لیے آئی تو رفی جی نے اپنے سیکٹری سے پوچھا یہ میں نے کب گیا ہے تو ان کے سیکٹری نے بولا کہ آپ کی آواز نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ یہ غزل سنیں جی یہ تھی فلم میرے غریب نواز نائنٹی سیونٹی تھری میں ان کو ایک چانس ملا جو میزک ڈریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے گانے جو ان سے گوا لے تو کچھ گانے ہیرو پہ بھی فلم آیا جانے تھے تو بولا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں فلم جو ہے پڑ جائے یا لوگ سنے نہیں تو انہوں نے ایک گانہ ان سے گوایا میں بات کر رہا ہوں انور حسین کی یہ آواز انور حسین صاحب کی ہے بلکل ہو بہو ہو بہو محمد رفی صاحب کی آواز تو ان کی محمد رفی صاحب کی تھی انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاری ماری یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کب کہاں پھر کیا ہوا کہ جب ان کی آواز بڑی چرچہ مرچہ ہوا تو لوگوں نے بولا کہ جب محمد رفی صاحب ہیں آپ کی آواز بھلے ملتی ہے تو ہم آپ سے کیوں گوایں رفی جی ہیں نا گانے والے ہم ان سے گوایں گے چانس نہیں مل رہا تھا یہ گانہ لے کے ریکارڈ کرا ہے وہاں گانہ لے کے محمد صاحب کے پاس گئے محمد صاحب اس ٹیم بنا رہے تھے کمارا باپ انہوں نے کہا میں تمہیں چانس دھوم کا جنتہ حوالدار میں ہی گئے تو یہ بولا ٹھیک ہے سہی ان کو آواز پسند آئی آخر جنتہ حوالدار بھی آئی بننے لگی تو محمد صاحب کو یاد کر رہا ہے انہوں نے بولا ٹھیک کیا آؤ انور صاحب کن کے پاس لے کے گئے ہاں انور صاحب ان کو لے کے گئے راجیش راکیش نہیں راجیش روشن کے پاس راجیش روشن صاحب میزک ڈیریکٹر تھے انہوں نے آواز پسند کی انہوں نے گولا چلو گانے ریکارڈ کر آئی گانے انہوں نے ریکارڈ کیے راجش خنہ صاحب پہ یہ گانے جو ہے نا فلم آئے گئے جنتہ حوالدار اب یہ گانہ دیکھیں کتنی زبردست اس پہ جو ہے نا فلم آئے گئے اب دیکھیں اب آپ دوسرا ساؤنگ سنیں یہ دے راجش خنہ یوگیتہ بالی دیکھیں ہے نا آواز رفیس صاحب تو بڑا چرچہ ہو گیا کہ یار محمد رفیس صاحب کچھ لوگ تو باتیں ہیں نا جتنی مو اتنی باتیں کہنے لگے کہ یہ محمد رفیس صاحب کی بیٹے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ بلکل سیم آواز ہو پھر ان کو اپنا ساؤنگ منمون ڈیسائیڈ صاحب نے جو ہے نا انہوں نے اپنی فلم سوہاگ میں ان سے گانے گوائے بچن جی ساتھ تھے اور ششی کپور تھے پروین بابی جی اور ان پہ یہ گانے فلم آئے گئے تو زبردست بھائی بڑا اچھی فلم بھی سپر ہٹ گئی اس کے بعد پھر ان کو انہوں نے منمون ڈیسائیڈ نے اپنی ایک فلم نصیب جی ہاں تین ہیرو جتھیں انہوں نے زندگی انتہان لیتی ہے تو اس پہ انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کہ یہ گانا گانا ہے تو بس وہی سے جو ہے نا ان کا ڈان فال شروع گا یہ اس ٹیم پانچ ہزار پہ لیتے تھے ایک گانے کے پانچ ہزار پہ چانس ان کو کیسے سوہاک پہ ملا میں بتاؤں کہ رفی صاحب گئے ہوئے تھے باہر امریکہ ٹھیک ہے کنسٹ وغیرہ کرنے کے لیے تو ان کو جو ہے کیا سے کہتے ہیں لکشمی کا پیارے لیل جی نے لکشمی کا پیارے لیل جی نے بولا کہ ایک بلکل ہو بہو رفی کی آواز ہے تو گانے ریکارڈ کرا لیتے ہیں دیکھ لو تم سن لو تو منمون ڈیسائٹ جی نے سن لیا اور بولا وہاں زبردست ہو ان سے وہی سے جو ہے نا ان کو پڑے پسند آواز آئی انہیں نے سوہاک کی گانے ریکارڈ کرا لیا اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو چانس دیا ہے نصیب میں جو ہے نا میں نے آپ کو بولا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلھاڑی کیا ہتوڑا مارا پانچ ہزار پہ لیتے تھے اس ٹیم تو انہوں نے کہا کہ منمون ڈیسائٹ کو بولا کہ میں چھ ہزار پہ لوں گا بس منمون ڈیسائٹ جی کو وہ بات پسند نہیں آئی کیا اور مطلب ابھی اتنے اس پہ پانچ ہزار پہ اس ٹیم بھئی تقریبا یہ کوئی تر تالیس چوالیس سال پہلے کی بات کروں پانچ ہزار پہ تو چھ ہزار پہ پہ ان کو اچھی نہیں لگی انہوں نے کیا کیا کہ ایک گانہ گوا لیا اس کے بعد ٹھیک ہے پھر کلی کلی پہ کیا کیا انہوں نے شبیر کمار سے سارے گانے گوا لیا اسی کا اثر کیا ہوا کہ راج کپور جی نے فلم بنا رہے تھے پریم روگ تو پریم روگ میں ان سے گانے گانے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان سے ایک گانہ گوایا باقی سارے گانے جو ہے نا شلندر اور ان سے یعنی کہ گانے گوا دیا تو وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تو بس خود بھی ایڈمنٹ کرتے ہیں مانتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی اچھا کچھ سانس اور آپ کو میں سناتا ہوں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ مطلب اتنی ملچی جلتی آواز ایک سانس تو یہ ہے ارپن فلم کا جتندر جی ہی کہ یہ والا محبت اب تجارت بن گئی ہے تجارت اب محبت بن گئی ہے ہے نا اچھا دوسرا سانگ سنیں سونی مائیوال کا سونی میری سونی میری سونی 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 کتنا زبردست تیسرا سنیں ویداتا فلم کا ہاتھوں کی چند لکیروں کا میں آشک ہوں تقدیروں کا تقدیر ہے کیا مائیوال کا جانو ہے نا کہیں گے آپ اس میں اور ان میں اپنا عمل دخل بھی کہیں گے کہ وہاں اگر یہ ایک ہزار پے مطلب ایکسٹر نہیں کہتے لیں کہ ایک ہزار پے انہیں کہاں سے کہاں کہاں کر دیا ٹھیک ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے ڈاؤن فال آ گیا زندگی میں پانچ ہزار پے بھی کہتے تو مطلب ابھی تک وہ کہاں سے کہاں ہوتے تو آپ نے سانگ سنے انور حسین صاحب کے تو آپ کو بھی یقین نہیں آرہا ہوگا کہ مطلب اتنی ملتی جلتی آواز ہی کہ بیس سال کی عمر میں ان کو پہلا سانگز ملا تھا آپ دیکھیں کہ مطلب سٹرگل کی انہوں نے ہی کہ لیکن جو انہوں نے انڈسٹری کو ٹائم دیا زبردست ٹین دیا تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوئے گی پسند آئیے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیے دیں جئے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کیونکہ کمنٹس میں جو نا ہمارا دل کمنٹس میں اتنا ہو جاتا ہے تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی گرم گرم اور ایک اچھی اچھی یعنی کہ ایک نئی قسم کی وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات